بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈنٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیپر ٹو تھاؤزن ٹویلف کا ہے یہ ہماری پاس مجھ جون کا ویڈینٹ ہے وان وان قصہ نمبر وان بلکل آپ کے سامنے از سیلنڈریکل کین is rolled along the ruler shown in the ڈائیگرام اچھتی یہ رولر جو start ہوئے ہیں اس کی starting position دیکھیں آپ یہ start ہوئے ہیں یہاں پہ تقریباً 2 آپ کے پاس آ رہے ہیں 2 سنٹی میٹر یہاں پہلے ہیں جو distance آپ نے find کرنا ہوگا وہ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے جو یہ complete کرتا ہے سائیکل تو یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے یہ start ہوئے ہے 2 پہ اور 2 سے یہ کہاں تک چلا گیا ہے چیک کر لیں آپ کے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 2 پہ start ہوئے 2 سے نے پورا ایک چکر لگایا ہے complete اور یہ 15 پہ آ گیا تو 15 میں سے 2 آپ basically minus کر دیں تو آپ کو ملے گا 13 تو 13 سنٹی میٹر میں اس نے پورا سرکل یہ move کر کے complete سرکل اس نے کر لیا ہے ہاں بہت سے students یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ والا distance بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اس کے دو سائیکلز complete ہوئے ہیں دو دفعہ اس نے roll down کیا اب یہاں پہ 2 سے start ہوا ہے اگر یہ اور 2 سے start ہو کے یہاں پہ دیکھیں کہاں end اور ہے 28 پہ 28 میں سے 2 minus کریں تو یہ بنتا ہے 26 سنٹی میٹر لیکن اس میں 26 سنٹی میٹر میں یہ دو دفعہ roll over کر گیا ہے تو ایک سرکل یا ایک round find کرنے کے لیے اس کو 2 سے divide کرنا پڑے گا اور جب 2 سے آپ divide کریں گے تو answer اس کا آئے گا 13 سنٹی میٹر تو آئی ہوپ یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا 13 سنٹی میٹر اس کا option ہے دیکھ لیتے ہیں option number A اس کا correct option ہے تو circumference جو اس کا distance all round جو اس نے کیا ہے وہ 13 سنٹی میٹر ہے number 2 دیکھ لیتے ہیں کیا ہے a car is moving downhills along a road at the constant speed which graph is the speed time graph for the car speed time graph میں constant speed میں اب A پہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کی speed 0 ہے ٹھیک ہے جی speed 0 ہونے کا مطلب وہ rest میں ہے تو یہ graph جو ہے آپ کا speed time میں A میں یہ rest کو represent کرتا ہے B میں اس کی speed increase ہوتی چلی جا رہی ہے time کے لحاظ سے تو یہاں بھی constant نہیں ہے seam میں بالکل constant ہے time گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی speed میں کوئی change نہیں آ رہا جبکہ D میں اس کی speed کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ time گزر رہا ہے لیکن اس کی speed میں کوئی change نہیں آ رہا speed اتنی ہی ہے تو یہاں پہ constant ہے لیکن D میں اس کی speed کیا اور یہ time گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چا رہی ہے اور یہاں پہ آ کے 0 ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی تو D بالکل wrong ہے آپ کا A اور B بھی wrong ہے اور آپ کے پاس جو right option بنتا ہے وہ اس میں C بنتا ہے اور یہ ہو پی آپ وہ clear ہو گیا ہوگا اچھے سے next 3 کو دیکھ لیں in a race a car travels 60 times round a 3.6 km this takes 2.4 hours what is the average speed of the car دیکھیں 3.6 km track ہے وہ round ہے اور اس کے 60 times جو اس نے چکر لگا لیے یا اس کے 60 times اس نے اس کو جسے کہنا چاہیے آپ کا چکر لگایا ہے اس کے track کے تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتاتے ہیں average speed کیتنی ہے تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ 60 times جو اس نے track کے چکر لگایا ہے تو وہ distance کتنا کبر ہوا ہے وہ پہلے ہم find کر لیں تو 60 کو ہم 3.6 سے multiply کر دیں گے تو ہمیں مل جائے گا وہ distance جو اس نے cover کیا ہے جی 216 km distance اس نے cover کیا اور اس distance کو cover کرنے میں اسے لگے 2.5 hour تو اسی کو میں time 2.4 سے divide کرنے جا رہا ہوں آپ کی نظروں کے سامنے دیکھ لیں آپ 90 km پر اور اس کی speed ہونی چاہیے اور یہ option number b میں ہمیں نظر آ رہی ہے 90 km پر اور اس کی speed ہے number 4 کو دیکھ لیتے ہیں which quantity is measured in a newton تو وہ force ہوتی ہے اور اس میں ایک ہی force ہے اور وہ ہے weight guys آپ کو ایک clear ہو گیا ہوگا I hope یہ بہت سمپل سے mcqs تھے thank you so nice of you